چوبیس کو ہم نے دیکھا ایک بڑا تاریخ اقدام ہوا یعنی چھے معزز ججز صاحبان نے ایک اس دباؤ کی بات کی گئی جو کہ گزشتہ ستر سال سے ہماری جوڈیشی گئی تھا لیکن پوری قوم نے پوری بکلا کمیونٹی میں کوئی سیلیوٹ کیا اور ایک بہت بڑی یہ سروس جو تھی گنم اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ابھی جو کیس چل رہا ہے جو کل تاریخ تھی ہمارے انتہائی معزز سینئر ایڈوکین نیاد اللہ نیادی صاحب شویب شاہین صاحب نے بل 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 صحیح فرمایا کہ اس میں لیگل اوبجیکشن ہوا جس کی یعنی قانون میں گنجائش ہے اور وہ ڈیسائیڈ بھی پہلے ہونا تھا وہ بل 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 صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں اسی چھے ججز صاحبان جو ہے ان کے جو ایک خط ہے اس کے تناظر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں کیا ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ آرٹیکل 25 کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں کیا اور جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ پہلے لیگل اوبجیکشن ریسائیڈ بل بلکل کہا صحیح فرمایا آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں جو سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے موجود ججز صاحبان کا سب سے امپورٹنٹ ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ سپریم پورٹ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ سپریم پورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیا پہلے اس کی اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں کیونکہ پوری قوم ساری لیگل کمیٹی اس وقت اس فیصلے سے زیادہ اس اسپیک کو دیکھتی ہے کہ جو پانچ ججز صاحبان کا فیصلہ ہے اس کے متعلق موجود ججز صاحبان اور سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے لیگل اوبجیکشن ہے آبیسٹی وہ پہلے ہے ریسائیڈ ہونا ہے آرٹیکل 25 وہ تو گرانٹی کرتا ہے کہ ہر کسی کو برا ایکل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا ایوی مانیز ایکل پیفور لوگ کیا اگر ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ابزب نہیں کریں گے تو آرٹیکل 25 کی نگیشن نہیں ہوگی یعنی دو وائیلیشن ہونے جاری ہیں ایک سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ اور آرٹیکل 25 نے جو فنڈامنٹل رائٹ پروائیڈ کیا گیا وہ بھی نگیشن ہوگا یہ دو بہت بڑے کوئسٹن ہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں آپ کو صاف سا بتا دوں لیگل فرٹیلنٹی میں بہت بڑا استراب ہے اس مسئلے پر کہ یہ آرٹیکل 25 کو کس نے گیرانٹی کرنا ہے ہماری کورٹس نہیں کرنا ہے تو کیا اس کی نگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ سب کے سامنے ہے دیکھیں بات یہ ہے ہمیں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری اس میں چیز ہوں کیوں اتنا فرق ہے ہم میں اور باقی کے قوموں میں صرف صرف جو انصاف کے بنیادی جو تقاضے ہیں جو بہت بھاری برکم ہوتے ہیں لیکن بڑی کمزور اس کی شاکوں پر پڑے کیا ہم اس کو پروٹیل کرنے کیا ہم اس کو سیکیور کرنے ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ماضی میں جو عدلیہ کے فیصلے ہوئے انیس سو اکامل سے لے کے انیس سو چھپن سے لے کے آج تک صرف صرف عدلیہ کی پیشنگی پورا ملک پیچھے چلا گیا اب اس وقت بہت اہم دور سے گلے ہیں جو چھے جیس سہیوان کا لیٹر آیا اس کی روشنی ہے پورے پاکستان کی جوڈیشی ہے تمام موزی جیس سہیوان جو ہیں وہ اس پہ بلکل متفق ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہی ضروری ہے رول آف لاغ کے بغیر اس ملک کی بقاہ ناممکن ہے فنڈامنٹل رائٹس پروائیڈ کرنے کو بغیر کسی پریشر کیونے چلیئے انڈپینڈنٹ جوڈیشی جس کے لیے ہملے اور عدلیہ نے بہت مرتبہ اکٹھے ملکے بھی لڑائی کری ہے آج پاکستان کی تمام وقلہ جو ہیں وہ اس اسیو پر اوپر پوری پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہیں کہ عدلیہ انڈپینڈنٹ ہونی چلیئے تاکہ رول آف لاغ قائم ہو سکے تو میں آقی میں تمام وقلہ صاحبان کی طرف سے اپنی جوڈیشی کو یہ ریکویسٹ سامنے رکھوں گا خان صاحب کی مسئلت ہے جو خان صاحب کی مسئلت ہے جیس طریقے سے ان کو رکھا جا رہے ہیں وہ دیکھئے جو خان صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ رویہ ہے وہ اتنا تقلیب دے ہے کہ یہاں بیان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے مطلب وہ انہیں صاف سکتا دیکھیں جو باقی کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ کرتے رہے ہیں یہ ہمارے سے دھکی چھپی بات نہیں ہے ایک وہ شخصیت جس نے پوری دنیا میں انصاف کی بات کی چاہے وہ کرکٹ کا شعبہ ہو جیسے سیاسل کا ہو خان صاحب کا سب کو بتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے انصاف کی بات کی ہم ہر پیشی پر دھکیب اندر جا رہے ہیں اور ہم بطول وکیل پر بات کروں میں پی ٹی ای فالور نہیں کہہ رہا حران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی نانصافی جو بنیادی ان کے حقوق ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں پارٹی کے چیئرمن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میرے ایم ایل ایس کون ہے دوکرمنٹ ہی اندر لے جانے دیے جاتے ہیں کوئی کاغذ کوئی انفرمیشن کی کون سے قانون میں رسٹکشن ہے تو اس پر ایم ایل نے ترخواست بھی دی ہے انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی چیزیں میں سمجھتوں کہ ہماری اتنی ایس کل نوکس لیں گے اور بنیادی جو حقوق ہیں اس کی بہماری روکی جائے سکے گی شکریہ شکریہ اشتیاب آپ تک نہیں آپ آئی اشتیاب صاحب کوئی آپ ایدہ بیٹھے اشتیاب خان صاحب ہم پریزیڈنٹ ہیں آئل اپ کے اور ان کی گونجتار آواز میرا خالہ کیا آپ سنتے رہتے ہیں میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہمیں جوائن کریں انہیں بری گریٹفل ہٹ کے یہ بات کروں گا ان کی بات کو انڈورز کرتے ہوئے کہ عدالتی نظائر اور آئین پاکستان چیف جسٹس صاحب اکثر ہمیں یوں عدالت کے اندر آپ سب دیکھتے ہیں کہ آئین کی کتاب دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف آئین کو پڑھنے تو ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس کی انٹرپٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ آئین کی کتاب ہمیں دکھائی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ججز بھی ہم میں سے ہیں اور انہیں بھی اسی آئین کی کتاب سے سبق لینا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں تفصیل سے ابھی بات ہو گئی ہے پی ایل ڈی دو ہزار اکیس سپریم کورٹ پیج فور فور سکس اس کے اندر آئین کے تحت پانچ میمبر بینچ نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں قاضی فائدی صاحب بینگ جج بائس نیس رکھتے ہیں لہٰذا ان کے کسی کیس میں یہ نہ بیٹھیں آج تک وہ فیصلہ ری وزٹ نہیں ہوا چیف جسٹس صاحب کے بھی اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک جج کے جب آپ کو ایک جج کے طور پہ منع کر دیا گیا تھا تو وہ ججمنٹ آپ پہ بھی آرٹیکل 189 کے تحت اسی طرح سے بائنڈنگ ہے جس طرح سے ایک عام شہری کے اوپر بائنڈنگ ہے لیکن ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ جس دن سے چیف جسٹس بنے ہیں سو کالڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی تو موجود ہے لیکن ہر بینچ میں خود کو شامل کرنا وہ فرض منصبی سمجھتے ہیں اور خوف خدا کا بھی نہیں اور اس عوام کا پچیس کروڑ عوام کا بھی نہیں کہ صرف اپنی الہ کی تسکین دینے کے لیے اپنی الہ کو تسکین دیتے ہوئے عمران خان صاحب کے ہر کیس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں اور جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ یوں ہوگا پورا میڈیا روزانہ تیرہ میمبر بینچ کی جج پوسیڈنگز کو بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے بردر ججز کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں کس طرح سے وکلا جو عمران خان کی بات کرتے ہیں ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ ہمیسہ باعث واضح ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس بینچ میں براجمان رہتے ہوئے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں ابھی الیکشن ٹرائیبینلز والا جو کیس تھا اس کے اندر کہتے ہیں جب ہم دو بیٹھے ہوئے تھے تو تب تو آپ نے اپجیکشن نہیں کیا آج پانچ میمبر بینچ ہے تو کیوں اپجیکشن ہے بھائی اس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہی تھی کہ پارٹی بنایا جائے آپ کے اس دو میمبر بینچ کے فیصلے پہ ہم پارٹی بنیں اور جو پارٹی بنیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس ایک روڈ ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں انڈر دا کانسٹیوچوشن جب انہوں نے پارٹی بننے کے بعد یہ اپنا پہلا اپجیکشن دیا تو انڈر دا لو انڈر دا کانسٹیوچوشن اسی کتاب کے تحت اس ججمنٹ کے تحت آپ کو پہلے اس بائسنس سے باہر نکلنا تھا تو پھر اس بینچ کا حصہ ہونا تھا ایدر وے یو کود ڈیسائیڈ اٹ کہ مجھے اس میں بیٹھنا ہے یا نہیں ہے میری بائسنس on the face of record ہے یا نہیں ہے it is on the face of record اور پھر یا باب بیٹھ کے یہ دھنکی دیتے ہیں ایک وکیل کو کہ جی میں آپ کو پاکستان بار کونسل میں تعدیبی کاروائی کے لیے بھیجتا ہوں میں خود میمبر پاکستان بار کونسل ہوں اور دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آیا وہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایک ممبران پاکستان بار کے سر پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتے وکیل نے اپنے کلائنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے اور پاکستان بار کونسل بھی فیصلہ آئین اور قانون اور اپنے قانون کے مطابق کرتی ہے جب نیازاللہ نیازی صاحب کو ان کے کلائنٹس نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے تو دین انہوں نے اپنا اوبجیکشن پارٹی بننے کے بعد ریز کیا تھا اس سے پہلے تو وہ پارٹی نہیں ہیں لہٰذا وہ اس پہ اوبجیکشن کر ہی نہیں سکتے لہذا میں آج آپ دوستوں کی وساطت تھے کل بھی میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہی عرض کیا تھا کہ خدارہ اس ملک میں اگر سنہری حروف میں لکھے گئے ججز کے ساتھ کوئی نام چاہتا ہے تو پھر آئین اور قانون کی پاسدادی کرے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان آزاد منش ججز کو جنہوں نے ہمیشہ بینچ میں بیٹھ کے بھی اختلاف کیا اور پھر جب جا کے پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی اختلاف سامنے ہوتا ہے کیونکہ آئین کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے میرا کال صاحب کو مشورہ ہے کہ وہ بھی اس آئین کی کتاب کو پڑھیں جس کا درس دوسروں کو دیا کرتے ہیں اور تمام کیسز کے اندر آپ ہماری ریویو پیٹیشن پڑھی ہوئی ہے جو بلے کے نشانگ والی ہے ہماری ریگنگ والی پیٹیشن پڑھی ہوئی ہے اس کو فکس نہیں کیا جاتا اسی طرح سے پی ٹی آئی نے جتنی پیٹیشن فائل کی ہیں جو کے پبلک انپورٹنس کے ایشیوز ہیں ان کے اوپر کیسز فکس نہیں کیے جاتے الیکشن کمیشن کی پیٹیشن آتی ہے تو وہ ایک دن نہیں گزرتا اسی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں اور ایک ویل ریزنڈ آرڈر بھی کل سسپنڈ کر دیا اور اس میں بھی آئین کی پامالی ہوئی ہے کیونکہ ون ایٹی ڈیز کے اندر الیکشن پڑھیشن کو ڈیسائیڈ ہونا ہے اسی آئین کی ہرے رنگ کے جس کے اوپر ورک ہیں اسی آئین کی کتاب میں درج ہے اور کل الیکشن ٹرائبونلز کی ورکنگ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سسپنڈ کرتے ہوئے انہوں نے پھر آئین پامال کیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کب کیس فکس ہوگا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا میں یہ بار بار اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ کمیٹی فیصلہ کر کے کہ قاضی صاحب کی سربراہی سے ہٹ کے فیصلہ جو ہوگا ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بائس نیس کے ایشو کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہو ان تمام کیسز میں سے قاضی صاحب کو باہر ہونا چاہیے اور پھر ہمارے کیسز جو ہیں کسی بھی بینچ کے پاس لگیں ہم لوگ وہاں پہ کیس آرگیو کریں گے اور اکارڈنگلی قانون اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا تینکیو بیر مچ شکریہ اشتاک صاحب شندانہ بی بی آپ تشریف اگر اردر لے آئیں تو بڑی مہربانی